لکشمن یادوں کو برخواست کر دیا گیا دلی اینویسٹی سے آپ کے منچ پر دکھے دے پی ڈی اے کی بات کرے گا اب ان کا راستہ کھل گیا ہے وہ جو چاہیں زکریں نمسکار میں شمبو کمار سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیسنل دستر بہوجن سماج کی ہمیشہ سے سکایت تھی کہ ان کے پولٹیکل لیڈر جو ہیں وہ ان کے تمام جو سوشل ایکٹیویسٹ ہیں ان کے لیے جو لڑنے والے لوگ ہیں ان کی بات نہیں سنتے ہیں لیکن آج مجھے دو چونکانے والے ویڈیو سوشل میڈیا پر ملے ہو سکتا ہے پہلے ہمارے پاس میڈیا نہیں تھا تو جانکاری نہیں ملتی تھی نیتا کو پتا ہے خبر ہی نہیں پتا چلتی تھی ایک پولٹیکل پارٹی کا نیتا بیسوی سپریمو مایہ وطیزیاں اکھلیش یادبیا جیان چل گئے کہاں تک خبر دیکھیں گے لیکن سوشل میڈیا نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہے لکشمن یادب کو جس طرح سے نسکاسد کیا گیا ہے جس طرح سے ان کی نوکری نہیں دی گئی ہے جس طرح سے چودہ سال سے پرہا رہے تھے جب تک کہ ڈھوک پرہا رہے تھے تک تک ٹھیک تھا جب پرمانینٹ نوکری دینے کی بات آئی تو پلہ جھار لیا اس کو لے کر اکھلیش یادب نے بولا ہے جیان چودری میں ویڈیو دکھاؤں گا اور کافی شاندار بولا ہے جیان چودری انہتر ہزار سچک بھرتی کے اندولن کاریوں کے بیچ گئے اور ساپ ساپ کہا کہ یہ لڑائی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اس سے پہلے پلی بھی پٹیل گئی تو میں پھر کہہ رہا ہوں سوشل میڈیا نے دیش کو جوڑ دیا سوچئے کس طرح سے اس موقع پر میں چار پانچ پور فیسرو کا نام لوں گا روہد بے مولا سنسطھانی خطیا کوئی بھولا نہیں ہے ڈلٹا مگبال پائل تڑوی کوئی بھولا نہیں ہے میں اسی لئے کہہ رہا ہوں اے بہجن سماج کے ایک لبیو اپنے انگوٹھا کاتنے والوں سے لڑو آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرو انگوٹھا نہیں دینا ہے سرینڈر نہیں کرنا ہے ان سے اپنی رادنیتک لڑائی لڑنی ہے اور لکشمن یادب وہی کر رہے ہیں سوچئے جمہو کس میر میں ایک سریول کاشت کے پور فیسرو کو کس طرح سے ٹور کیا گیا اور ان کی سنسطھانی خطیا ہو گئے اور وہ سوسائٹ کرنے کے لئے مضبور ہو گئے ہیں ٹھیک اسی طرح سے سوچئے آج کے سمیے میں پور فیسر بکرم علاہباد انورسٹی کھل کر بہجن سماج کے آواز اٹھاتے ہیں پور فیسر ربی کان جن کو میں جانتا ہوں ایسے ہزاروں ہیں ان سب کو سوشل میڈیا پر بولیے پور فیسر بیبیق کمار پور فیسر لکشمن یادب پور فیسر ڈاکٹر ریتو پور فیسر سو دنوں سے دھرنا دے رہی ہیں اب بہجن سماج کے نیتاؤں تک آواز پہنچ رہی ہے اور دیر سوے سماج ایک جھوٹ ہوگا تو بہجن سماج کے نیتاؤں ان سرکوں پر بھی آئیں گے اور اپنے سماج کے لوگوں کے حق ادھکار کی رکشہ بھی کریں گے لکشمن یادب بلائے ویڈیو سن لیجیا اب ان کا راستہ کھل گیا ہے وہ جو چاہیں زکھریں اور اس طرح کا بھیدواب ہر جگہ لوگوں کو محسوس کرنا پڑتا ہے کوئی کتنے بڑے بھی پت پہ رہے اس کو کبھی نہ کبھی اپمانت ہونا پڑتا ہے یہ سماج میں اپمانت ہونا پڑ رہا ہے اس کی لڑائی لڑتے رہنا پڑے گا یہ لمبی لڑائی ہے اور اگر ان کی نوکری گئی ہے تو آپ کو تو پڑے لکھے نوجوان دکھائی دے رہے ہو آپ دیکھئے پی ڈی اے کہیں ہے ہی نہیں وائس چانسر اپوائنٹمنٹ کہیں پی ڈی اے نہیں پروفیسر اسسٹنٹ پروفیسر کہیں پی ڈی اے نہیں کہیں ڈاکٹر نہیں کہیں نوکری میں پی ڈی اے نہیں تو سوچیں آپ اکھلی ایسی لکشمن یادب کو برخاص کر دیئے گیا دنیا نوستی سے آپ کے منج پر دکھے دے پی ڈی اے کی بات پڑے گا اب ان کا راستہ کھل گیا ہے وہ جو چاہیں سکھریں اور اس طرح کا بھیدواب ہر جگہ لوگوں کو محسوس کرنا پڑتا ہے کوئی کتنے بڑے بھی پس پہ رہے اس کو کبھی نہ کبھی اپمانت ہونا پڑتا ہے یہ سماج میں اپمانت ہونا پڑ رہا ہے اس کی لڑائی لڑتے رہنا پڑے گا یہ لمبی لڑائی ہے اور اگر وہ ان کی نوکری گئی ہے تو آپ کو تو پڑے لکھیں نوجوان دکھائی دے رہے ہو آپ دیکھئے پی ڈی اے کہیں ہے ہی نہیں پی ڈی اے نہیں پروفیسر اسسٹنٹ پروفیسر کہیں پی ڈی اے نہیں کہیں ڈاکٹر نہیں کہیں نوکری میں پی ڈی اے نہیں تو سوچیں آپ یہ یہ بڑا میسج ہے یہ بہجن سماج کے لحاظ سے بڑا میسج ہے اور بہجن سماج کے ان تمام لوگوں کو پروفیسر رتن لال ہو ڈاکٹر ریتو ہو لکشمن یادب ہو پروفیسر عبی کانت ہو پروفیسر بکرم ہو لہاباد انورسٹی سے پروفیسر بیبی کمار ہو جو بڑے دوسری اس دیس کے ٹاپ پروفیسر پروفیسر بیبی کمار ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ ہے سوشل سائنس کے سوشل سائنٹیسٹ ہے دنیا بھڑ کے انورسٹی میں ان کا سممان ہے لیکن سوچیں کس طرح سے ایسے لوگوں کو درکنار کیا جاتا ہے کسی کے ساتھ نوکری میں بھیدباؤ ہے جو لوگ پرمانین نوکری میں ہیں ان کو دھمکیا دی جاتی ہے جو لوگ ہیں نوکریوں میں ان کو وائس چانسلر نہیں بنایا جاتا ہے تو یہ جو بھیدباؤ کا سرنکھلا ہے اس کو لے کر پولٹیکل ایویرنس آئی ہے سوشل میڈیا پر لکشمن یادب کی خبر جس طرح سے وائرل ہوئی اس کے بعد تمام جو بہوجن سماج کے نیتا ہے وہ سنگیان لے رہے ہیں اور اگلا ویڈیو دیکھئے جو اور شاندار ہے اور جن چودری سرکو پر آئے ہیں یہ دیکھئے تو پھر آٹھ مہینے جب راج پر پچھڑا ہے وہ انہیں کچھ مہینے لے لیا تھا کیونکہ ہو رہی ہیں آٹھ مہینے تک پیس کرتے ہیں یوگی جی نے بھی کمیٹی بنائی سرکار میں جب کام نہیں کرنا ہوتا ہے وہ کمیٹی بنائی جاتی ہے اور اس کی میٹنگ لی جاتی ہے سرکاری خرچے چاہے کہ اس کو آ جاتا ہے کہ آ جاتا ہے وہ کا ٹکی ہے تو کوئی نسکرس نہیں نکلتا تو وہ ہی آپ کے فیصلے کا ہوا پھر چناؤ آ گیا کہ یہ تو چناؤ ہے اب کوئی گوچھنا ہونے شکتی اور پھر پہنچا دیا دنیا گول ہے وہیں جہاں سے رڑائی گھڑی جانے وہیں پہ آپ کو جانے والے ہوتی ہے جو سرکاری دعوے کرتی ہے کہ یوگی جی بہت ملہبوط ہیں چھپن انس کے چھاٹی کے اور یہاں پہ ہمارے یوگی برینڈ ہیں ملڈ ہو در چرانے والے مکہ منتری ہیں اور جیس میں کہیں چناؤ ہوتا ہے کہیں چھوڑتے نہیں ہیں سب جانے 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 دھار کے آنے یوگی میں لائن آڈا اور یوگی میں وکاہ آس کا نیا موڈل جس میں پھوڑا ہے پھرس پھوڑا ہے جو مضبوطی کے پہنچے لے سکتے ہیں وہ سرکار وہ ہر موڈ کے اگر یوگی کی سرکار کیانتی ہے انہوں سے ہر ہر سب سب بھٹی کے گوٹ آلے کو دور کرنا چاہتی ہے آپ کے ساتھ نیا کرنا چاہتی ہے تو کل ہی کیونٹ کی میٹنگ مراسک آنکھے رسپا پہنچا ہے تو جین چودری نے بڑا سپاسن دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کو سنسد میں بھی اٹھاؤں گا وہ سرک پر بھی نکلے ہیں تو بہجن سماج کے نیتا دھیرے دھیرے نکلنے لگے ہیں اور سوشل میڈیا کے طاقت ہے کہ ہم آپ تک خبر بھی پہنچا رہے ہیں اور اس لئے دوسری ایک بڑی پولٹیکل خبر ہے جو ڈانی سلی کو جو نسکاسیت کیا گیا ہے بی ایس پی سے اس پر دس خط جو ہے وہ ستیس چندر مشرا کا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ستیس چندر مشرا کا ہے اور بی ایس پی کو راندیتک نقصان ہوگا یا نہیں آپ لوگ بتائیے آپ لوگ زیادہ جانکار ہیں بیسے دیر سویر ڈانی سلی پارٹی تو چھوڑنے ہی والے تھے وہ پارٹی سے جاتے ہی ان کا جو تھا لیکن اس پر بی ایس پی کی کاروائی کرنے کی جو پولیسی تھی اس سے اس کو تھوڑا نقصان ہوتا دیکھ رہا ہے اور بی ایس پی ڈانی سلی کے ساتھ جس طرح سے بیدھوری نے مان جنک کیا تھا اس کے بعد ڈانی سلی کو لگاتار سمپیتھی مل رہی تھی اپنے سماج کی تو مسلم بوٹر کے لحاظ سے بی ایس پی کے لیے یہ ٹھیک فینسلہ نہیں ہے اور اس فینسلے پر ستیس چند مصرا کے دسخط ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ سوچل میڈیا پر بڑی خبر ہے جو آج سب سے یادہ وائرل ہو رہا ہے اور دوسری بڑی خبر ہے سوچیے جاپان ای بی ایم کا سب سے بڑا نیریاتک دیس ہے لیکن جاپان میں چناؤ ای بی ایم سے نہیں بیلیٹ پیپر سے ہوتا ہے کیونکہ ای بی ایم میں دھوکہ دھاری سمبھو ہے یہ مسین پوری لکھتنٹ کے لیے خطرہ ہے پھر ہمارا چناؤ آئیوگ ایک ستہ دھاری دل کیوں ای بی ایم سے ہی چناؤ کرانے پر آ رہا ہے اور سوچیے سوچیے سوچل میڈیا پر کس طرح سے خبریں چل رہی ہیں اور لوگ سوچل میڈیا پتر اینکر کو کس طرح سے جباب دے رہے ہیں کانگریس کے پروکتہ ہیں انہوں نے کس طرح سے آن کیمرہ سویتا سنگھ کو بینقاب کر دیا انہوں نے کہا کہ پردھان منتری نے سہادت کے نام پر بوٹ مانگا ہے سویتا سنگھ نے کہا کہ کہاں ویڈیو دکھائیے انہوں نے کٹ موائل سے ویڈیو دکھا دیا تو اکھلیش یادب کو سنگیان میں ہے جو لکشمن یادب کے ساتھ ہوا اور انہوں نے کہا ہے کہ اکھلیش لکشمن یادب آجاد ہیں اور جیان چودری سرکو پر گئے ہیں بہجن سماج کے لیہاں سے بڑی خبر ہے 69% چک بھرتی کو لے کر پلہ بھی پٹیل ہو یہ تمام لوگوں تو جو سماج جو پولٹیکل پارٹی اپنے سماجی خیتوں کی رکشہ نہیں کر سکتا ہے وہ آگے نہیں بر پائے گا اور وہ چیتنا بہجن سماج کے نتاؤں میں دکھنے لگا ہے آپ لوگ اپنی پرتکریہ جرور دیجئے آپ کی کیا پرتکریہ ہے لکشمن یادب کے سوال پر اخلیش یادب نے کہا ہے کہ اس دیش کے SC, STOBC کسانوں کے ساتھ کسی بھی بڑے پت پر چلے جائیے آپ کے ساتھ بھید بھاو ہوتا ہے چلیے دیر سویر ہی سہی اخلیش یادب کو یہ سمجھ میں آیا مجھے راجندر سنگھ کے ایک لائن یہ آدھ آتی ہے اندرا گاندھی کو نہروں نے چٹھیاں لکھی سنسد نہیں بھیجا اندرا گاندھی کو نہروں نے چٹھیاں لکھی ideology سمجھایا سنسد نہیں بھیجا اور جب نہروں جی نہیں رہے تو اندرا گاندھی کہ اگر ہتیاں نہ ہوتی تو وہ نہروں سے زیادہ راج کرتے 15 سال رہی وہ 16 سال رہے بہجن سماج کے نیتا اپنے لوگوں کو ideology اپنے بچوں کو ideology باد میں سمجھاتے ہیں سنسد پہلے بھیجتے ہیں ستتہ میں پہلے آتے ہیں اور اس لئے ستتہ ہاں سے نکل جاتا ہے خیر BJP جب سے ستتہ آئی ہے خاص کر بہجن سماج کے نیتاؤں کو تو اس نے جاتیباد سمجھا ہی دیا جب تیجسوی یادو اکلیش یادو ہمان سورین سٹالین تو پہلے سے سمجھ رہے ہیں کیونکہ وہ پیریار کی ideology کو فالو کرتے ہیں تو بہجن سماج جس تیجی سے بہجن سماج کے نیتا جس تیجی سے جاتیباد منوباد بڑھام منباد اور میڈیا بہجن سماج بھی اکجوٹ ہوگا بہجن سماج کے نیتاؤں کو بھی حقیقت سیر ہو 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 ماصلہ ایک ہی ہے جو کانسی رام صاحب کی policy تھی جس policy پر BJP چناؤ لڑ رہی اگر بہجن سماج سماج کے نیتاؤں نے BJP کی policy پر چناؤ لڑنا شروع کر دیا تو وہ ضرور جتے گے ہندود پر نہیں BJP کا ایجن ڈیجن ڈھرم کی راجیتی کریں گے تو BJP کو بھوٹ نیتاؤں جو ہم کو بھوٹ نہیں دیتا اس کو ٹکٹ نہیں مسلم سماج کو ٹکٹ نہیں بیہار ایوپ میں یاد کو ٹکٹ نہیں بیہار میں کورمی کو ٹکٹ نہیں جس دن بہجن ڈلوں کے نیتاؤں نے سون سماج کو ٹکٹ دینا بند کر دیا کیونکہ وہ تا کامریز کو ممتا ونر جی کو نبی پٹ نیک تک سب جگہ BJP کو بھوٹ کرتے ہیں تو آپ کو ٹکٹ وہی بچا ٹکٹ دلید پچھرے آدی مسلمانوں کا بڑھائیں گے تو جیت کی زیادہ گرانٹی ہو سکتی آپ لوگ کی پرت کریا کی اپنی پرت کریا شکریہ نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کرے لائک کرے کمنٹ ضرور کرے